کنگنہ نوت آئے دن کسی نہ کسی پر برسنے کو لے کر چرچہ میں بنی رہتی ہیں اور اب کنگنہ نوت برسے آئیں ٹوینکل خنہ پر دراصل کئی سارے بڑے الزام لگائے گئے ہیں ٹوینکل خنہ پر کنگنہ نوت دوڑا چاہے وہ بات نیپوٹیزم کی ہو یا چاہے کوئی اور بڑا مددہ ہو لیکن کنگنہ نوت کو آخر ٹوینکل خنہ پر اتنا گصہ آیا کیوں ہے کیا جڑ تھی اس گصے کی اس ویڈیو میں پوری جانکاری لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ آخر کیوں کنگنہ نوت اتنی پوری طرح سے برسی ہیں ٹوینکل خنہ پر کنگنہ نوت اکثر اپنی بیباکی اور بیانوں کو لے کر سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں وہ بھی چاؤن کے ہر ماملے کو لے کر راج رہتی جگت تک کے مددوں پر بیباکی سے بولتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ایکٹرس عام طور پر نیپوٹیزم کو لے کر بولتی دکھائی دیتی ہیں اس بار ایکٹرس نے ٹوینکل خنہ کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے اور نیپوٹیزم کا دعویٰ کرتے ہوئے ان پر وہ برسی ہیں جی ہاں دراصلہ کنگنہ نوت نے ٹوینکل خنہ کے مردوں کو پولیتھن بیگ سے کمپیر کرنے والے بیان پر ریاکٹ کیا ہے انسٹرگرام پر ٹوینکل خنہ کے پرانے انٹرویو کی کلپ شیئر کرتے ہوئے کنگنہ نے لکھا یہ وشیش ادکار والے لوگ کیا ہیں جو اپنے مردوں کو پولیتھن بیگ کہتے ہیں کیا وہ کول بننے کی کوشش کر رہے ہیں کنگنہ نے آگے لکھا ہے چاندی کے چمچ میں ساتھ پیدا ہونے والے نیپو بچوں کو سونے کی تھالی میں فلمی کریر ملا لیکن وہ اس کے ساتھ بلکل نیائے نہیں کر سکے مدہود کے خودگرزی بھی ان کے لیے کوئی خوشی اور کمپلیٹ نہیں بلکہ ان کے معاملے میں ایک ابھیشواب کی طرح لگتی ہے واقعی میں وہ کیا کرتے ہیں بننا چاہتے ہیں سبزیاں کیا یہ فیمنزم ہے ٹوینکل خنہ کے ایک پرانے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ انہیں کیسے احساس ہوا کہ وہ ایک فیمنسٹ ہے اس پر ٹوینکل خنہ نے بتایا کہ ان کی ماں ڈمبل کا باڑیا نے انہیں بڑے ہونے کی دوران سکھایا کہ محلاؤں کو مردوں کی ضرورت نہیں ٹوینکل نے کہا ہم نے کبھی بھی فیمنزم یا برابری یا کسی بھی چویز کے بارے میں بات نہیں کی لیکن یہ بہت صاف تھا کہ آدمی کی بلکل ضرورت نہیں ٹوینکل نے کہا تھا ایک آدمی ہونا بہت اچھا ہوگا جیسے آپ کے پاس ایک اچھا ہینڈ بیگ ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس پلاسٹک بیگ ہے تو بھی یہ کام کرے گا تو میں اس کانسپٹ کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں اور لمبے سمیں تک مجھے لگا کہ ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کوئی ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائے گا اور آپ اسی طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ ریپورٹ ہے